ہیلو فرنڈز کیسے آپ سبی سو فرنڈز یہاں پہ ہم جن کوشنز کے بارے میں ڈسکسن کر رہے ہیں وہ کوشنز آپ کو ہیلپ کرنے والے ہیں آئی سی ایم آر گیٹ اینڈ سی ایس آئی آر اوکی فرنڈز ان یہاں پہ جو فرسٹ کوشن ہے وہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کلوریم فینی کول اینڈ ٹیٹا سائیکلین آر بروڈ اسپیکٹرم انٹی بائیٹک ویچ انیبیٹس بیکٹریل گروت بائی ٹارگیٹنگ اوکی تو یہاں پہ یہ آپ کے ایک طریقے سے انٹی بائیٹکس ہیں دونوں کلوریم فینی کول اینڈ ٹیٹرا سائیکلین اوکی جو کلوریم فینی کول ہوتا ہے اس کا جو ایکسن ہے وہ ہوتا ہے پیپٹی ڈائل ٹرانس فریز پر کام کرتی ہے دوسرا جو ٹیٹرا سائیکلین ہے وہ بھی آپ کا کس پہ کام کرتی ہے جو اے سائٹ اوف رائیبوسوم ہوتی ہے ٹھیک ہے اے سائٹ اوف رائیبوسوم تو اس پہ کام کرتی ہے آپ کا پتہ ہوگا کہ یہ سب دونوں پھر کس میں انوال ہو رہے ہیں آپ کا اے سائٹ اوف رائیبوسوم ہینڈ پیپٹی ڈائل ٹرانس فریز جو کلوریم فینی کول کام کرتی ہے تو یہ دونوں کی دونوں آپ کے پروٹین سنتیزس میں کو جو ہے اس کی ایکٹیویٹی کو انیبٹ کریں گے ٹھیک ہے تو وہ پروٹین سنتیزس کو ٹارگیٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے جو ٹیٹر سائیکلین ہے اگر ہم اس پیسیفک بات کریں تو وہ کس پہ کام کر دی ہے اے سائٹ پر کام کر دی ہے ٹھیک ہے اے سائٹ اوف رائیبوسوم اور جو کلوریم فینی کول ہے وہ کس پہ کام کر دی ہے پیپٹی ڈائل ٹرانس فریز پہ کام کر دی ہے اوکی فرنٹس اوکی تو آپ نے اس ٹیکچر دیکھی ہوگی کہ جو اے مرنے سے آپ کا پروٹین سنتیزس ہوتے ہیں جسے ہم ٹرانسلیشن بولتے ہیں ٹھیک ہے کیا بولتے ہیں اس کو ٹرانسلیشن اور پروٹین سنتیزس جب آپ کی ہوتی ہے تو اس میں ٹی آرنے اے مرنے اے رائیبوسوم مرنے ٹھیک ہے تینوں کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے تینوں کام کردے ہیں تو یہاں پہ آپ کا سب سے پہلے رہنے کی ایک لارڈ یونیٹ ہوتی ہے پھر ادھر آپ کا سمول یونیٹ ہوتی ہے مرنے بیچ میں ہوتا ہے جس سے آپ کا پروٹین سنتیزس ہوتا ہے یہاں پہ آپ کی تین site ہوتے ہیں ایک site کو نام دیتے ہیں اے ٹھیک ہے اے جو site ہوتے ہیں وہ اس کا کام ہوتا ہے exit کرنا exit site ہوتی ہے جو آپ کے tRNA ہوتے ہیں وہ یہاں پہ amino acid p site پہ site پہ اس پہ دیکھیں اور اس کے بعد میں پھر آپ کا کیا ہوتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں exit site سے ٹھیک ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں dacylated tRNA ٹھیک ہے lacking any amino acid اس پہ کوئی بھی amino acid نہیں ہوتی and exits e site اس کو ہم بولتے ہیں اور اس کو ہم exit site بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں یہ large ribosomal sub unit ہے اسی پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا یہاں پہ یہ کیا ہے یہ small s پہ نہیں ہے یہ large پہ پرزینٹ ہے اس کے بعد میں second میں ہوتا ہے آپ کا p site ٹھیک ہے جو p site ہوتی ہے اس کا function کیا ہوتا ہے جو p site ہوتی ہے وہ also called the peptidyl tRNA binding site اس پہ آپ کا peptidyl tRNA bind ہوتا ہے binding site اس کو ہم کہتے ہیں holds the tRNA molecules that is linked to the growing end of the polypeptide chain ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کا جو ہے peptidyl tRNA binding site ہے یہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کا جو tRNA molecule ہوتا ہے linked to the growing end of the polypeptide chain ٹھیک ہے and اس کے بعد میں آپ کی آتی ہے a site اب جو a site ہے وہ کیا ہوتا ہے a site کا کام ہوتا ہے اس کو ہم جو ہیں دوسرا بولتے ہیں amino acyl tRNA binding site اسی لئے اس کو ہم a site بول رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کو ہم نے کیا بولا دوسرا amino acyl tRNA binding site and p کو ہم نے کیا بولا تھا peptidyl tRNA binding site اور e کو ہم نے کیا کرتا ہے exit site بولا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو amino acyl tRNA binding site ہے وہ کیا کرتی ہے hold کرتی ہے the incoming tRNA molecule charge with an amino acid آپ کو پتہ ہے کہ جو tRNA کی structure ہوتی ہے اس پہ amino acid bind ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کا amino acid bind ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ amino acid سب سے پہلے a site پہ آتے ہیں ٹھیک ہے اب a site پہ سے آپ کا جو ہے پھر وہ p پہ جاتے ہیں p سے e پہ اس طرح سے ٹھیک ہے اب a p پہ جائیں گے اور p پہ آپ کا جب chain بننے start ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کا a پہ جب آئے گا پھر یہ اس پہ تو ان دونوں کے بیچ میں اس طرح سے bond بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے e site ہو گیا پھر ادھر آپ کا جو ہے p site تھا اور ادھر آپ کا جو ہے a site تھا ٹھیک ہے تو اب ہمارا کیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کا a site پہ جو t rnm وہ آکے بائنڈ ہو گیا اب اس پہ جو ہے ہمارا charge amino acid ہوگا اب یہ جو ہے پھر transfer ہو جائے گا p site پہ اب یہ جیسے ہی p site پہ آپ کا آ جائے گا تو یہ amino acid ادھر آ جائے گی اب یہاں سے یہ ہٹ جائے گا اب اس پہ سے یہ ہٹنے کے بعد میں اب یہاں پہ کیا ہوگا ایک نیا t rnm یہاں پہ بائنڈ ہوگا اب یہ جو نیا t rnm یہاں پہ آکے بائنڈ ہوا ٹھیک تو یہ t rnm جو a site پہ ہے اور جو amino acid آپ کی اس پہ p site پہ ان دونوں کے بیچ میں ایک بانڈ بنتا ہے اور اس طرح سے آپ کا amino acid کا amino acid residue بنتا ہے یا پھر آپ یہ بول سکتے ہیں کہ جو amino acid ہے ان کے بیچ میں جو یہ بانڈ بن بن کے پولی پیپٹائیڈ چین بنتی ہے ٹھیک ہے دو amino acid کے بیچ میں جو بانڈ ہوتا ہے پولی پیپٹائیڈ بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ دو amino acid کے بیچ میں جو بانڈ بنتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے پیپٹائیڈ بانڈ اوکی تو یہ پیپٹائیڈ بانڈ 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 ہوتا ہے تو یہ جو پروٹین سنتیسس ہے اسی کو یہ جو ہیں دونوں انہیبٹ کر دیتے ہیں کون دونوں آپ کا جو کلوریم فینکول ہے وہ پیپٹائیڈ ڈال ٹرانسپریز بھی کام کرتا ہے اس کو انہیبٹ کرتا ہے جو ترسائکلین ہے وہ اے سائٹ او پرائیبوسوم آپ نے دیکھا کہ اے سائٹ جو تھی اس کو انہیبٹ کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو یہاں پہ اے سائٹ ہوگی اگر یہ ہی انہیبٹ ہو جائے گی تو جو چارجڈ تی آر اینے ہوگا اب وہ آکے وہاں پہ بائنڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو چارج تی آر اینے ہے وہ نہیں آئے گا اور وہ نہیں آئے گا تو آپ کا جو ایمینو ایسیڈ ہے اور اس کے بعد میں جو پروٹین سنتیسس ہو رہی ہے وہ نہیں ہو پائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ اس کو سٹوپ کر دیتے ہیں اوکے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اور بھی آپ کے جو ہیں یہ ہوتے ہیں انٹی بائٹکس ہوتے ہیں جو پروٹین سنتیسس پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کا پیورو مائسین ہوتا ہے جو اس سائٹوپرائیو سوم پہ کرتا وہ بھی اس سائٹ پہ کرے گا کہنا مائسین ہے سکسٹین ایس آر اینے پہ کرے گا جو نیو مائسین ہے وہ آپ کا جو ہے کرتا ہے سکسٹین ایس آر اینے کیونکہ یہ سب رائبوسومل آر اینے ہیں یا تو وہاں پہ ٹی آر اینے ہوگا یا آر اینے ہوگا یا پھر آپ کا کیا ہوگا اے سائٹ پی سائٹ اینڈ ای سائٹ انہی میں سے کسی کو وہ انیمٹ کریں گے نیو مائسین کے بعد میں آپ کا ہوتا ہے جیسے سٹیپ ٹو مائسین وہ 30 ایس رائبوسومل یونٹ پہ کام کرتا ہے جو آپ کا ایک ہوتا ہے تھیو سٹیپ ٹون وہ 23 ایس رائبوسوم پہ کرے گا جینٹی میسین ہوتا ہے وہ سکسٹین س آر اینے پہ آپ کا کام کرتا ہے اور ٹیٹر سائٹ ہوتا ہے یہ آپ کا سائٹ آف رائبوسوم کلوریم فینکل پیپٹی ڈائل ٹرانس پھرینز پہ کام کریں گا اریتھرو مائسین ہوتا ہے جو 30 ایس رائبوسوم الار اینے پہ کریں گا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کریو مائسین جو ٹرانسلیشن فیکٹر ٹی ایو کو انیویٹ کرتا ہے ایمپورٹنٹ ہے ہے آپ ان کو دھیان رکھ سکتے ہیں جو سبھی کے سبھی کیا تھے پروٹین سنتیسس انیبیشن میں ہیلپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پلورو مایسین سٹیپٹو مایسین ٹیٹا سائیکلین کلوریم فینیکول اور ایریترو مایسین یہ آپ کے یاد ہونے چاہیے نیو مایسین ہو گیا جسے یہ سب آپ کو یاد ہونے چاہیے جو آپ کے پروٹین سنتیسس میں آپ کرے ہیں اگر وہی پہ ہم بات کریں سیل وال سنتیسس کی تو سیل وال سنتیسس میں آپ کا جیسے پینیسلین وینکومائسین اور بیسی ٹریسین ہوتا ہے تو جو پینیسلین ہے وہ یہاں پہ امپورٹینٹ ہے سیل وال سنتیسس کے لیے اور یہ کیا کرتا ہے یہ انیبیٹ کرتا ہے ٹرانس پیپٹی ڈیشن کو انجائم ٹھیک ہے انوال ان کروس لینکنگ ٹھیک ہے تو یہ اس کو ہم وہ انیبیٹ کرتا ہے اور جو آر اینے سنتیسس ہے اس میں آپ کا جائے گا جیسے ایکٹینو مائسین ڈی ایکٹینو مائسین ڈی اینڈ ریپیمپین ٹھیک ہے ایکٹینو مائسین ڈی آپ کا بائنڈ ہوتا ہے ڈی اینے پہ ٹھیک ہے اور آر اینے سنتیسس مطلب ٹرانسکرپسن پہ کام کرے گا یہ ہو گیا پروٹین سنتیسس کا ہمارا ہوئی گیا جو آنسر تھا ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہمارا ڈی اینے سنتیسس ڈی اینے سنتیسس کا مطلب کیا ہوتا ہے ریپلیکیشن اس میں کیا ہو جائے گا جیسے سپرو فلاکسین ہوتا ہے جو انیبیٹ کرتا ہے وہ کس کو ٹارگیٹ کرتا ہے انیبیٹ بیکٹیریال ڈی اینے گائیریز کو ٹھیک ہے تو وہ گائیریز پہ ڈ اس کے علاوہ جیسے ہوتا ہے آپ کا نوہ بائیوسین تو وہ گائیریز بھی سب یونٹ اوف گائیریز پہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے نیلی ڈکسک ایسے تو یہاں پہ جو یاد رکھنا ہے سپرو فلاکسین یاد رکھنا ہے جو ریپلیکیشن یا آپ ڈی اینے سنتیسس پہ بول سکتے ہیں جو اس کو انیبیٹ کرے گا یا اس کو اس پہ ٹارگیٹ کرے گا ٹھیک ہے اس کو ٹارگیٹ کرے گا تو ابھی آپ کو یہ چاروں سمجھ میں آگے ہوں گے کہ اگر یہ آپ کی آنسر ہیں سوری یہ اگر کوششن میں پوچھا گیا ہے تو تب آپ کو کیا آنسر دینا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوششن ہے آپ کا which of the following radiation method is used in preserving food from spoils by micro organism answer is ionizing ٹھیک ہے تھرڈ کوششن میں کیا پوچھا کہ which part of the lipopolysaccharide has toxic properties that makes some bacterial infections a potentially serious medical problem آنسر ہو جائے گا lipid a portion ٹھیک ہے نیکسٹ کوششن ہے آپ کا question number 4 and اس میں پوچھا گیا ہے microbes make up of 2 by 3rd of earth's living material by weight and next question is the highly contagious viral disease miscellase is caused by a single standard RNA virus ٹھیک ہے تو یہ third option اس کا صحیح ہے single standard RNA virus اس کے ثورو یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ یاد رکھیں گے this list is caused by viral disease ڈیزیز 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 ڈیزیزیز ڈیزیزیز ڈیزیز 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 is a symbiotic bacterial genus that converts nitrogen into nitrogen containing compounds that are utilized by legume plant to synthesized amino acid تو یہاں پہ ہمیں symbiotic bacterial genus کے بارے میں بتانا ہے جو کیا کر رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو symbiotic bacterial ہے اس میں آنسر کیا ہو جائے گا آپ کا یہاں پہ آنسر ہو جائے گا آپ کا جو ہے رائزو بیم اوکے تو آنسر کیا ہو جائے گا آپ کا رائزو بیم اوکے اوکے اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایگزامپل کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے جو نائٹوزن فکسنگ بیکٹیریال اینڈ آرکیل جینس ہیں اور ان کے تھوڑے لائف سٹائل کی بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے ہیں لائپ لیویں ہیں فری لیویں ہیں ایروبک ہیں ایروبک ہیں سیمبارٹک ہیں یا پھر کس طائب کے وہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں نو سٹوک اینڈ آنبینہ کی کون سے نو سٹوک اینڈ آنبینہ تو جو نو سٹوک اینڈ آنبینہ ہوتے ہیں بیکٹیریہ ہیں & فری اللیونگ آروبک فوٹوھو ہیں انڈ جو یہ ہیں آپ کے شیوڈا مونس انڈ ایزوٹو بیکٹر وہ ہوتے ہیں کیمو ٹروف ہوتے ہیں وہیں اگر ہم تھرڈ اس کی بات کریں تو تھائو بیسیلس اوکے تو جو تھائو بیسیلس ہوتا ہے وہ آپ کا بیکٹیریا ہے فری لیونگ ہے اروبک ہے یہ بھی انڈ کیمو ٹروف ہے اوکے انڈ اس کے بعد میں پھر میتھینو کوکس آپ کو پتہ ہوگا اس کے نام میں کیا رہا ہے میتھینو کوکس تو یہ آپ کا ایک آرکیا ہے کیا ہوتا ہے میتھینو کوکس ایک آرکیا ہے آرکیا ہے آرکی بیکٹیریا ہے اور یہ فری لیونگ ہے یہ بھی لیکن یہ این ایروبک ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے جو نو سٹوک اینابینہ شوڈو مونس ایزوٹو بیکٹر اینڈ تھائو بیسیلس پڑا یہ سبھی ایروبک ہیں یہ سبھی پانچوں کیسے تھے ایروبک تھے اور یہاں پہ اگر ہم میتھینو کوکس کی بات کریں تو یہ فری لیونگ ہے لیکن ان ایروبک ہے ٹھیک ہے کیسا ہے یہ ان ایروبک ہے وہاں ہی اگر ہم اس کے نیچر کی بات کریں تو جو میتھینو کوکس ہے وہ کیمو ٹروف ہے ٹھیک ہے کیسا ہے یہ بھی کیمو ٹروف ہے ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہے آپ کا کرومیٹیم کرومیٹیم اور کلورو بیوم یہ آپ کے ہوتے ہیں فری لیونگ ان ایروبک بیکٹیریا اور فوٹو ٹروف ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیسے ہو گئے آپ کے یہ ہوتے ہیں آپ کے فوٹو ٹروف ہوتے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے ابھی میں نے یہاں پہ بتایا آپ کو پتا ہوگا کہ جو یہاں پہ ابھی نام لیا ہے وہ ہے آپ کا کرومیٹیم اینڈ کلورو بیم ٹھیک ہے کرومیٹیم اینڈ کلورو بیم ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کلورو آرہا ہے سی ایچ ایل او آرو بی آئی یو ایم ٹھیک ہے تو یہاں پہ کلورو جو ورڈ ہے اسی سے ہی آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کرومیٹیم اینڈ کلورو بیم کہ یہ آپ کے فوٹو ٹروپ ہیں ٹھیک ہے این ایروبک ہیں کیسے ہیں این ایروبک ہیں اور فوٹو ٹروپ ہیں نیکسٹ کیٹیگیری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسے آپ کا ہوتا ہے دی سلفو ویบریو ڈی سلفو ویبریو ڈ کلو کلو سٹیڈیم تو یہ بھی آپ کا این ایروبک ڈ کیمو ٹروپ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ یاد رکھنا کہ جو آپ کا ڈی سلفو ویبریو ڈ کلو سٹیڈیم ہے ٹھیک ہے یہ دونوں کیسے ہوتے ہیں این ایروبک یہ بھی کیسے ہیں anaerobic and chemotroph ہوتے ہیں and next آپ کا جو answer بھی تھا rhizobium and frankia یہ آپ کے symbiotic aerobic symbiotic aerobic and chemotroph ہوتے ہیں تو ابھی آپ اگر ان کو سب کو دوبارے سے revise کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو نوستو کہنا بھی نہ تھا جو نوستو کہنا بھی نہ تھا وہ کیسا آپ کا free living aerobic and photolethal trophic ہوتا ہے جو pseudomonas and azotobacter ہے وہ free living aerobic chemotroph ہے جو آپ کا thaiobacillus ہے وہ free living aerobic and chemotroph ہوتا ہے and next آپ کا mithinococcus آپ کو پتا ہوگا archibacteria ہے anaerobic ہے یہ ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا anaerobic and chemotroph ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں آتا ہے chromatium and chlorobium تو آپ کا chloro سے اس سمجھ میں آجانا چاہئے کہ phototroph ہے anaerobic and free living ہے پھر اس کے بعد میں آئے گا آپ کا ڈی سلفو ویبریو and klostridium یہ آپ کا anaerobic and chemotroph ہوتا ہے and last ہے آپ کا risobium and frankia یہ آپ کا جو ہے symbiotic symbiotic aerobic اور chemotroph ہوتا ہے تو یہ سب ہی اگر آپ کے یاد ہیں تو آپ کبھی بھی یہ question غلط نہیں کریں گے بس اس میں آپ کو بار بار revise کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اوکے فرنڈس نیکسٹ کوشن ہے آپ کا and نیکسٹ کوشن ہے آپ کا یہاں پہ what is the enzyme involved in the following reaction کہ آپ کا try try glyceride and plus 3H2 وہ glycerol plus fatty acid بنا رہا ہے تو وہاں پہ lipase involved ہوتا ہے ٹھیک ہے کونسا enzyme involved ہوگا lipase involved ہوگا اوکے اوکے فرنڈس اگر یہ سبھی question آپ کو اچھے لگے ہوں اور آپ کو کچھ help کریں تو please comment share and subscribe ضرور کریں and next کوشن ہم next ویڈیو میں کریں گے thank you friends and happy learning ہمیشہ ہستے رہو مسکراتے رہو پڑھتے رہو and practice revision and study تینوں کو پہلنلی continue رکھو thank you friends